کہ روشنی ہاتھ بادے کھڑی ہے روشنی ہاتھ بادے کھڑی ہے نور کا تک ماہ رہا ہے روشنی ہاتھ بادے کھڑی 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 ہے مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں بس وہی مقتدارا ہے مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں اور ایک شیر ہر قدم پر عبادت کا جذبہ دیکھیں گے تیرا شاہد سجدہ میری ماں بہنے میں سنیں مجھے معلوم ہے کہ آج یہ لوگ سے زیادہ اچھا یہ لوگ سن نہیں ہیں اور عورتیں اچھا کیسے سنتی ہیں اس کا اندازہ کیسے لگا جاتا میں بتاتا ہوں اگر ادھر سے آواز نہ آئے شور شرابہ نہ ہو تو سمجھیں وہ لوگ سن نہیں ہیں اور آج باقی سن نہیں ہیں کہ ہر قدم پر عبادت کا جذبہ دیکھیں گے تیرا شاہد سجدہ ہر قدم پر عبادت کا جذبہ دیکھیں گے تیرا شاہد سجدہ رابیا خیر مقدمک تیرے رابیا خیر مقدمک تیرے آج باقی چلا آ رہا ہے رابیا خیر مقدمک تیرے اور ایک شیر پڑھنا یہ شیر تھا نابیہ شاعری کو لوگ تفریح قلب کا سامان تصفر کرتے ہیں لیکن اگر غلام مصطفیٰ شاعری کرے تو اپنے اشارت سے بھی اس راہو عمال پہلو نکال لے شیر کو سنگوائیدہ کرو اللہ اکرام کے حوالے سے کہ روز محشد کی کر لوگ کمائی اللہ اکرام کا صحاب ہو رہا تھا روز محشد کی کر لوگ کمائی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کمائی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کمائی روز محشد کی کر لوگ کمائی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کمائی ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی اس لیے زلزلہ آ رہا ہے ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی دی میں روز محشد کی کر لوگ کمائی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کمائی روز محشد کی کر لوگ کمائی روز محشد کی کر لوگ کمائی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کمائی ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی اس لیے زلزلہ آ رہا ہے اس لیے زلزلہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جتنا ہی دباؤں ہیں اتنا ہی یہ اُھڑے گا اگر فردے پہ آباز اُھڑ رہی ہے تو بچے چھوٹی چھوٹی بچوں کو تو بھی آپ آدھ اُھڑ پردے ڈالنے کا ہے نقاب پڑھنے کا ہے ایسا اسلام اُھڑتا ہے اور آج تک اگر گھاڑی پہ آواز مرتی ہے ٹوپی پہ آواز مرتی ہے تو ہر آدمی تو اکی لگانا شروع کرتے ہیں ہر آدمی کا آدمی لگانا شروع کرتے ہیں ہر آدمی ایک شہر سوئی ہے اگر گھاڑی پہ آواز مرتی 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 ہے اے مبارک یقین کھولے گا راز کیا ہے جانا اور بنا کا راز کیا ہے جانا اور بنا کا اے مبارک یقین کھولے گا آج اپنا پڑھانے جنازہ دیکھے اپنا پڑھانے جنازہ میرا سابر کیا آ رہا ہے دیکھے اپنا پڑھانے جنازہ